بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو بھی یہ تیسٹی امروز اچھے لگتے ہیں تو آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ ان کو کیسے خریدنا چاہیے اور ان کو لمبے عرصے تک آپ کیسے فرش رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے تو بہت ہی چھوٹی سی کام کی ویڈیو ہے اپنا ٹائمز آئے کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم مو دیشتی تو سب سے پہلی بات جب بھی آپ عمروز خریدنے جائیں کوشش کریں کہ وہ زیادہ پیلے مت ہو ہاں اگر آپ نے اسی دن انہیں استعمال کرنا ہے اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہیں رکھنا ہے تو آپ اسے خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے تھوڑے لمبے عرصے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں دس سے بارہ دن کے لیے تو کوشش کریں کہ سارے عمروز پیلے نہ ہو اب جو عمروز پیلے ہیں اسے ہم الگ کر لیں گے اور جو گرین ہیں ان کو ہم الگ کر لیں گے جو پیلے امرود ہیں کوشش کریں ان کو ایک سے دو دن میں استعمال کر لیں اور ان کو اچھی طرح سے دھو کے فریج کے باہر ہی باسکٹ میں رکھ لیں لیکن جو امرود آپ نے تھوڑے لمبے عرصے کے لیے چلانے ہیں آپ نے ان کو واش نہیں کرنا ہے اب اگر آپ کے پاس سپلوکس پیگ ہیں تھوڑے بڑے سائز کے تو دی بیسٹ ہے اگر وہ نہیں ہیں تو کوئی بھی عام شاپنگ بیگ جو ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ وہ آپ نوز کر سکتے ہیں کھانے کی کوئی بھی چیز اگر آپ شاپنگ بیگ میں سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو کلرڈ شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں وہ کھانے کی چیزوں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں اب مناسب مناسب سی کونٹیٹی میں ہم ان کو شاپنگ بیگ میں اس طرح سے ڈالیں گے کہ اس میں کوئی بھی ہوا باکی نہ رہے اور اس کو اوپر سے اچھی طرح سے ہم گرا لگا لیں گے اب ان شاپنگ بیگ کو آپ نے فریچ کے سبزی والے خانے میں رکھنا ہے اگر آپ امرودوں کو دھوکے ویسے ہی فریچ میں رکھ دیتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ خوشبو ہوتی ہے کہ ہر خانے میں رچ بس جاتی ہے اب یہاں پہ ابراہیم کو آپ دیکھ رہے ہیں کھیل بھی رہا ہے اور ہیلپ بھی کروا رہا ہے بہرحال بچوں کو اپنے ساتھ کام پر ضرور لگایا کریں اس طرح سے انہیں دوسروں کی اور اپنے گھر کے ممبرز کی ہلپ کرنے کی عادت پڑتی ہے اب جیسے جیسے آپ کو امرود کی ضرورت پڑے گی آپ اس شاپنگ بیگ میں سے امرود کو نکالیں گے اور دوبارہ اسی طرح سے پیک کر کے سبزی والے خانے میں رکھ دیں گے اگر ان شاپنگ بیگ کے اندر ہوا جائے گی تو اس میں نمی جائے گی اور یہ جلدی خراب ہو جائیں گے تو کوشش کریں ان کو اس طرح سے گرا لگائیں کہ اس میں ہوا نہ جانے پائے یا پھر آپ بڑے سائز کے زپ لکس لے لیں وہ پوٹ سٹوریج کے لیے بیسٹ رہتے ہیں امرود میں کینسر سے لڑنے کے لیے بہت ہی مفید اجزاء پائے جاتے ہیں آنکھوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ہر طرح کا موتیا آنکھوں میں اگر آرہا ہے تو اسے روکنے میں یہ بہت کارامت ثابت ہوتا ہے اس میں موجود ویٹامین اے آنکھوں کی نظر کو تیز کرنے میں بہت کارامت ثابت ہوتا ہے مٹامین سی سے بھی یہ بھرپور ہوتا ہے اور فائبر تو اس میں بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس لیے یہ حازمے کی نظام کو بہتر کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں شاپنگ بیگ میں چھوٹا سا ہول ہے تو اگر اس طرح کا ہول آپ کے شاپنگ بیگ میں بھی موجود ہے تو اسے چینج کر لیں ورنہ اس میں موجود جو امرود ہیں وہ جلدی سے خراب ہو جائیں گے ویسے تو جو امرود ہم لاتے ہیں گھر میں وہ ایک سے دو دن ہی فریش رہتے ہیں لیکن اگر آپ اس میتھڈ کو فالو کریں گے تو آپ کے امرود دو ہفتے تک انشاءاللہ بلکل فریش رہیں گے آپ کی سیٹی سے میری ویڈیوز واش کرتے ہیں مجھے کمینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے بہت خوشی ہوگی اللہ آپ سب کا دستکان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی رزق میں کسرت برکت اور آسانی عطا فرمائے رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ